اللہم صلی اللہ رسول اللہ قریم اعوذ باللہ من الشیطان و جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں اس وقت موجود ہوں بکھر کے تاریخ مقام دلکشہ باغ میں اس باغ کی بہت پرانی تاریخ ہے اور تاریخ کے بارے میں یہاں پر ایک بورڈ لگا ہے اس کے اوپر تاریخ لکھی ہے کہ یہ باغ مغلبادشاہ جہانگیر کی بیٹی مہرونیسا نے تریاہ سندھ کی آبی گزرگاہوں کے وسط میں لگوایا تھا اور وجہ یہ ہے کہ پانی یہاں کا وزادہ میٹھا تھا اور پھر اس کے بعد نواب صدوزائی نے اس کی وسط بھی کی ہے اور بہت بڑا یہ باغ ہے بہت سارے یہاں پر درخت لگی ہیں جس میں قابل ذکر جو ہے خجور کے درخت ہیں اس کے بعد چامل بھی ہے ہام کے دخت بھی ہیں اور بہت ساری خجوروں کی اقسام ہیں جس میں بسرہ مدائن اور عربی دیسی نسل کی جو ہیں وہ خجوریں شامل ہیں اب اس کا جو رکبہ ہے وہ تقریباً اناسی اکڑ پر محیط ہے اور جس میں جو ہے وہ ستائیس اکڑ رکبہ پر خجور کا باغ ہے باقی جو باون اکڑ رکبہ ہے وہ مہمہ جرات مکھر کے کنٹرول میں ہیں پارک بھی بنایا گیا ہے یہاں پر اور یہ پارک کے مناظر ہیں بہت سارے درخت خجور کے درخت موجود ہیں تاریخی مقام ہیں اور بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے وزٹ کرتے ہیں انسٹیز سے اور کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ بائیو ڈیویسٹی موجود ہے اور مختلف انواع کے پودے موجود ہیں اور بہت سارے پرندے پرندوں کی آواز بھی آپ سن رہے ہوں گے تو ایک بہت بڑی بائیو ڈیویسٹی جو ہے وہ بکھر کے اس چھوٹے سے اس علاقے میں اس باغ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوسری طرف بھی باغ ہے اس کا بھی آپ کو سوڑا سم ہے یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیکے بڑے ہوگی خوبصورت طریقے سے درخت لگائے گئے ہیں ابھی کھجوریں لگی ہیں لیکن ابھی کچھی ہیں کیونکہ یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے تقریبہ نہیں نمزید ایک دو مادرکار ہیں پکنے کے لئے اس کے بعد یہ کھجوریں تیار ہو جائیں گی پک کر یہ آم کا درختہ ہے جامن کا درختہ ہے سوری سوری مجھے چسی موسیق ویرین اس کی سوری موسیقی آم سوری موسیقی